ہم کچھ نہیں ہے آمین آمین حاللویہ سچ میں میں پربو کا دھنیبات کرتا ہوں آج کے سندر سمی کے لئے اور میں پارسر جوسف جون جی کا بھی دھنیبات کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ اوسر دیا ہے حاللویہ آپ کے بیچ میں آج وچن کی سیوکائی کرنے کا اس کے لئے ہم پربو کا بھی دھنیبات کرتے آپ پارسر جہ کا بھی دھنیبات کرتا ہوں حالیلویہ اور آج سندر آرادنا ہوا اس کے لئے بھی دھنیواد کرتا ہوں ساری باتوں کے لئے ربوکہ ہم دھنیواد کرتے ہیں آئیے موچن کے اور جائیں گے ہم نکالیں گے یونہ رچیت سو سماچار اس کا چودہ ادھیائے یونہ رچیت سو سماچار اس کا چودہ ادھیائے اس کا ایک آیت سے ہم دیکھیں گے آج حالیلویہ اگر کسی کو ملا ہے تو پڑھنے میں میری مدد کریں حالیلویہ یونہ رچیت سو سماچار اس کا چودہ ادھیائے کا ایک وچن پڑھے گی تمہارا من بیاکتہ ہو پرمیشور پر وشواس رکھو اور مجھ پر وشواس رکھو آمین آمین حالیلویہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یونہ رچیت سو سماچار چودہ کا ایک سے ہم پڑھ رہے ہیں حالیلویہ اور پرمیشور پڑھے گی وچن کے دورہ میں آشش دے آمین حالیلویہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشو مسیح کے بارے میں سچ میں چار سو سماچار لکھے گئے حالیلویہ مطی مرکس لوکا اور یہنہ آمین حالیلویہ مطی مرکس لوکا یہ تین سامان سو سماچار ہے جو ایشو مسیح کے بارے میں ہی بتاتے ہیں حالیلویہ ایشو مسیح کے جنم کے بارے میں ایشو مسیح کی سیوکائی کے بارے میں عیشو مسیح کے مرتے کے بارے میں گاڑے جانے کے بارے میں اور پرتھان کے بارے میں حالیلویہ یہ سو سماچار بتاتے ہیں حالیلویہ لیکن جو یونہ رچی سو سماچار ہے یہ سو سماچار ان سو سماچار سے بھن لکھا گیا ہے کیونکہ سچ میں متی کا سو سماچار ہم دیکھتے ہیں تو حالیلویہ متی کا سو سماچار یہودیوں کے لیے لکھا گیا تھا خالیلیہ اور ایشو کی خالیلیہ کیونکہ یہ سو سماچار جو تھا مطیقہ یہودیوں کے لئے خاص کر کر لکھا گیا تھا کیونکہ ان دنوں میں یہودی لوگ خالیلیہ ایشو مسیح کی بانٹ جوتے تھے کہ مسیحہ آئے گا اور یہاں ستاپنا کرے گا خالیلیہ اور مرکوس کا سو سماچار رومیوں کے لئے لکھا گیا تھا اور ایک دانس کے روپ میں لکھا گیا تھا مرکوس نے جس پرکار مرکوس جو تھا وہ برنباس کے ساتھ میں ساتھ میں رہتا تھا اور سیوکائے کیا انہوں نے حالیلیہ اور سچ میں یہ سو سماچار مرکوس کا لکھنے کا ادش یہ تھا کہ ہم لوگ دانس کے سمان لوگوں کی سوا کرے دانس کے روپ میں لکھا گیا یہ سو سماچار ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا رچی سو سماچار یونانیے کے لئے لکھا گیا انجاتیوں کے لئے لکھا گیا ہے اور لکھا کا لکھنے کا ادش ہے میرے پریو کہ ایشو مسیح خالیلیہ منوشی کے روپ میں اس دنیا میں آیا ہے حالیلیہ اور لکھا جو تھا میرے پریو وہ انجاتی سے آیا ہوا ہے بائبل میں جو چار سو سماچار یہ سچ میں پربو کا داس ہے چھے لے لوگ ہیں لیکن لکھا جو ہے وہ انجاتی سے آیا وہ پربو ایشو مسیح کا چھے لہ نہیں ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے حالیلیہ اور لکھا رچی سو سماچار اس نے پسکت لکھا ہے اور پریرتوں کی کام کا بھی پسکت لکھا ہے حالیلیہ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کا سو سماچار حالیلیہ یہودیوں اور یونانیوں کے لئے مطلب یہودیوں کے لئے اور انجاتیوں کے لئے دونوں کے لئے لکھا ہے اور اس کا لکھنے کا ادش ہے کہ ایشو مسیح پرمیشر کا پتر ہے حالیلیہ ایشو مسیح پرمیشر کا پتر ہے جس پرکار ہم دیکھتے ہیں ان تینوں سو سماچاروں سے بھن سو سماچار ہے یونہ رچی سو سماچار ہالیلویا اور ہم دیکھتے ہیں چار سو سماچار ہے مطی مرکوس لکا یونہ اور اسی پرکار ہم دیکھتے ہیں جب پرکاشی تو آپ کیا پڑھو گے چار کا چھ ساتھ میں وہاں پر آپ کو چار پشووں کے بارے میں ملے گا ہالیلویا چار پشووں کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں چار کا چھ ساتھ پڑھو گے تو وہاں پر آپ کو چار پشو کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہی سو سماچار کے روک میں ہم دیکھ سکتے ہیں جس پرکار وہاں پر بتائیں گے آپ کو چار پشو سی جس پرکار مطی جو ہے وہ یہودیوں کا حالیشو مسیح جو ہے یہودیوں کا راجہ ہے وہاں پر چار پشو آپ کو ملے گئے جو ہے شیر سی مطلب مطلب ہمارا راجہ ہے ہیشو مسیح یودیوں کا راجہ ہے حالیلویہ اور وہاں پر دوسرا آپ کو پشو ملے گا بیل مرکوش بیل داستوں کا چند تھا جو سچ میں مرکوش دانس کے روپ میں لکھتا ہے حالیلویہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منوشے ملے گا لکا جو ہے حالیلویہ ایشو مسیح کو منوشے کا پتر کہتا ہے وہ ہمارے سمان منوشے تھا حالیلویہ اور یونہ وہاں پر آپ کو ایک اور پشو کا چتر ملے گا اقاب یونہ ییشو حالی جو اچائی پر اڑنے والا اقاب کے دورا چکرت کیا گیا حالیلویہ یہ چار پشو اور چار سو سماچار سچ میں اس کو ہم ملا سکتے ہیں حالیلویہ کیونکہ سچ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس پرکار مطی ہے مطی کا ہم مکھے وچن کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آج حالیلویہ مطی میں جو مکھے وچن ہے وہ ستائیس کا سیتی سے ییشو مسیح یہودیوں کا راجہ ہے حالیلویہ اور مرکوس میں ہم مکھے وچن کو دیکھ سکتے ہیں مرکوس دس کا پیتالیس کے یشو مسیح سیوہ کروانے کے لیے نہیں آئے بلکہ سیوہ ہماری کرنے کے لیے آئے ہے حالیلویہ اور لکا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس پرکار حالیلویہ لکا انیس کا دس میں ایسا لکا ہے کہ یشو مسیح کھوئے ہو کوئی ڈھنے اور ان کا ادھار کرنے کے لیے آئے ہیں حالیلویہ اور یونہ رچی سو سماجر کا مکھی آئے تھے حالیلویہ تین کا سولہ پرمیشون نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو بلکہ آننت جیون پائے حالیلویہ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یونہ رچی سو سماجر اس کا چودہ کا ایک سے ہم دیکھ رہے ہیں یونہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کیونکہ یونہ جو تھا یہ پربو کا چھیلہ تھا بارہ چھیلوں میں سے ایک چھیلہ یونہ تھا حالیلویہ اور یونہ سے پربو عیشو مسیح سب سے زیادہ پریم کرتے تھے اور سب سے قریبی چھیلہ یہ یونہ تھا عیشو مسیح کے قریب میں رہنے والا تھا حالیلویہ اور وہ مچھوارہ تھا حالیلویہ اور وہ گلیل کے ایک بیت سیدہ نگر میں رہتے تھے حالیلویہ اور ان کے پتا جی کا نام تھا جبدی اور ان کی ماتا کا نام تھا سلومی حالیلویہ اور سچ میں یہ مچھوارے تھے اور پربو نے ان کو اپنی سیوکائی کے لئے بلایا حالیلویہ اور پربو نے جیسے ان کو بلایا اور وہ پربو کے سیوکائی کے لئے آگئے اور آج سچ میں ہم دیکھ رہے ہیں چودہ آئیت عیشو مسیح کے سو سماچار کے بیچ میں جس پر کاریونہ چودہ کا ایک میں ہم نے دیکھا ہے پربو ایشو مسیح یہاں پر حالیلویہ چل کو یہاں پر بات کر رہے ہیں تمہارا من ویاکل نہ ہو پرمیشو پر وشواس رکھو اور مجھ پر بھی وشواس رکھو پربو ایشو مسیح یہاں پر چلو لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ تمہارا من آج ویاکل نہ ہو حالیلویہ کئی بار ہمارا من ویاکل ہو جاتا ہے کئی بار ہم حالیلویہ ڈر جاتے ہیں لیکن پربو ایشو مسیح آج ہمیں کہہ رہے ہیں پرمیشو پر وشواس رکھو اور مجھ پر بھی وشواس رکھو حالیلویہ چلے لوگ ڈرتے تھے میرے پریو کئی بار ڈر جاتے ہیں لیکن ایشو مسیح ان کو بول رہے ہیں تمہارا من ویاکل نہ ہو پرمیشو پر وشواس رکھو اور مجھ پر رہنے کے ستان ہے یہ دن نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں تمہارے لئے جگہ تیار کرنی کو چاہتا ہوں حالیلویہ آمین یہ بہت سندر وچہ میرے پریو سچ میں پربو ایشو مسیح اپنے چلوں سے بول رہا ہے تمہارا من ویاکل نہیں ہونا چاہیے تم پرمیشو پر بھی وشواس رکھو مجھ پر بھی وشواس رکھو میں تمہارے لئے چلوں سے جا رہا ہوں حالیلویہ میں پتا کے گھر میں میرے پتا کے گھر میں بہت سے رہنے کا استان ہے یہ دن نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا حالیلویہ پرمیشو نے سچ میں ایشو مسیح ہمارے لئے جگہ تیار کرنے کیلئے گئے ان کے پتا کے گھر میں بہت سارے استان ہیں حالیلویہ یہ دن نہیں ہوتے تو پربو بول رہے میں آپ کو پہلے ہی کہہ دیتا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حالیلوی میرے پتا کے گھر میں بہت سے رہنے کی ستانے یدی نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں تمہارے لئے جگہ تیار کرنے کو جاتا ہوں حالیلویہ اور لکھائے تین آیت میں اور یدی میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے یہاں لے جاؤں گا کہ جہاں میں رہو وہاں تم بھی رہو حالیلویہ چہلے کو پرویش مسیح یہ بات بول رہے کہ میرے پتا کے گھر میں بہت ساری جگہ ہے لیکن یہ نہ ہوتی تو میں تمہیں کہہ دیتا حالیلویہ میں تمہارے لئے جگہ تیار کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور میں آؤں گا اور تمہیں لے کر جاؤں گا جہاں میں رہوں گا وہاں تم بھی رہو گے آمین حالیلویہ پرویش مسیح نے سچ میں یہ وائدہ ہم سے کیا ہے میں تمہیں لینے کے لئے آؤں گا میں تمہیں لینے کے لئے آؤں گا میں جب آؤں گا تو تمہیں لے کر جاؤں گا میں سورگستانوں میں تم کو لے کر جاؤں گا حالیلویہ حالیلویہ پرویش مسیح ہمیں لینے کے لئے میرے پریو آنے والے ہیں ہم حالیلویہ ہم تیار رہے جب ہیش مسیح آئے گے پرویش مسیح میں لے کر جائے گے حالیلویہ اور جہاں ہیش مسیح رہتے ہیں وہاں ہم لوگ رہے گے کیونکہ سچ میں ہم اس کے لائک نہیں تھے خالیلیہ ہم یہ انوگرہم کو نہیں ملا تھا لیکن سچ میں عیشو مسیح نے یہ انوگرہم پر خالیلیہ پر رگٹ کیا ہے یہ انوگرہم کو دیا ہے عیشو مسیح میرے پریوں 24 سال پہلے خالیلیہ اسرائیل میں آئے خالیلیہ لیکن ان لوگوں نے عیشو مسیح کو گرن نہیں کیا بائبل میں لکھا ہے عیشو اپنوں کے پانس گیا لیکن اپنوں نے اسے گرن نہیں کیا لیکن پربو نے مجھے اور آپ کو خالیلیہ چھن لیا ہے مجھے اور مجھ پر اور آپ پر ربو نے دھیا کر دیا ہے تاکہ اس تان میں ہم رہ سکے ربو نے کہا میں آؤں گا اور تمہیں لے کر جاؤں گا جہاں میں رہتا ہوں وہاں تم بھی رہو ہالیلویہ اور سچ میں ہالیلویہ اس کا ہم چودہ آیت پندر آیت پڑھیں گے چودہ کا پندرہ میں کیا لکھا ہے جی میری تم مجھ سے فریم رکھتے ہو تو میری آگیاں پانوں گے آمین ہالیلویہ یدی تم مجھ سے فریم رکھتے ہو تو میری آگیاں کو مانوں گے ہالیلویہ یدی سچ مچ میں ہم ایشو مسیح سے فریم رکھتے ہیں تو اس کے آگیاں کو مانیں آج ہم دیکھتے ہیں آج سنسارک طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں جس سے ہم زیادہ فریم کرتے ہیں اس کے ساری باتوں کو مانتے ہیں ہالیلویہ لیکن ہمارا پرمیشور جس نے ہم سے فریم کیا ہمارا ایشو مسیح غلامی سے چھڑایا ہے اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دیا ہے تو آج سچ میں یدی ہم بھی ایشو سے پریم کرتے ہیں تو ہم اس کے آگیاوں کو مانیں گے خالیلویا یدی ہم آگیاوں کو مانیں گے تب ہی پرمیشن ہمیں استان میں لے کر جائے گا جو پربو نے بولا ہے میں تمہیں لینے کے لیے آوگا میں تمہارے لیے استان تیار کرنے کے لیے گیا ہوں میں واپس آوگا تمہیں لے کر جاؤں گا جہاں میں رہتا ہوں تم بھی رہو گے آمین خالیلویا جب ہم پرمیشن سے پریم کریں گے اس کی آگیاوں پر چلے گے تو پربو ہمیں استان میں لے کر جائے گا جو پربو نے ہمارے لیے تیار کیا رہا ہے خالیلویا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب ایشو مسید چیلو سے باتیں کر رہے تھے تو سچ میں خالیلویا ایشو مسید تھوما کو بول رہے تھوما ایشو مسید کو بولتے تھے پربو میں وہ مارگ بتائیے لیکن پربو ایشو مسید نے ان کو اتر دیا مارگ اور ستے اور جیون میں ہوں بینا میرے پتا کے پاس میرے دور کوئی جان نہیں سکتا خالیلویا ایشو مسید میرے پریو ایک ہی مارگ ہے دنیا میں لوگ سچ میں بہت مارگ پر چلتے دنیا میں لوگ کاف الگ الگ مارگ پر لوگ چنتے ہیں لیکن ہمارا خالیلویا ستے مارگ ایک ہی مارگ ہے ایک ہی مارگ مارگ ہے وہ ایشو ناصری ہے خالیلویا ایشو مسید نے تو ہمارکو بولا مارگ اور ستے اور جیون میں ہوں اور ایک ہی سچے پرمیشن ہے وہ ہے عیشو ناصری حالیلیہ اور ایک ہی ہمیں جیون دینے والا ہے وہ ہے عیشو مسیح ہمیں آنت جیون دینے والا ہے عیشو نے حالیلیہ پر یہ بات بھی بولا حالیلیہ جب اس کا آپ گیارہ آیت پڑھو گے تو میرا وشواث کرو کہ میں پتا میں ہوں اور پتا مجھ میں ہے نہیں تو تم کاموں کے قارن میرا وشواث کرو پربی عیشو مسیح آپ پر سچ میں بول رہے ہیں میں پتا میں ہو پتا مجھ میں ہے تو مجھ پر وشواث کرو یہ وشواث نہیں کر رہے ہو تو جو میں کام کر رہا ہوں اس کو دیکھ کر تم وشواث کر سکتے حالیلیہ اور اسی کا چودہ کا بارہ آیتہ پڑھو گے تو وہاں پر ایسا لکھا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر وشواث رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہیں بھی کرے گا ورن ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا حالیلیہ میرے پریو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پربعیشو مسیح نے اپنے چھلوں کو بات کرتے ہیں بولتے ہیں کہ جو تم مجھ پر پہلے وشواث رکھو حالیلیہ مجھ پر وشواث کرو کہ جو کام میں کر رہا ہوں ان سے بھی بڑے بڑے کام آپ کرو حالیلیہ میرے پریو پربعیشو مسیح سچ میں آج ہم پربعیشو مسیح سچ میں پہلے جب ہم مسیح میں نہیں تھے تو سچ میں پاپ کی گلامی میں تھے شیطان کے بندھن میں پڑھتے ہیں ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا ہماری کوئی ویلو نہیں تھی لیکن جیسے پربعیشو پر ہم نے وشواث کیا ہے جیسے ہم نے پربعیشو کو حالیلیہ اس کے پیچھے ہم چلے ہیں تو سچ میں آج وہ لوگ جو ہمیں حالی نکارتے تھے آج وہی لوگ آپ سے اور مجھ سے پراتھنا کے لیے پونٹ کرتے ہیں یہ پربعو نے ہمیں انگرے دیا ہے اور پربعو نے بولا ہے کہ جو کام میں نے کہے اس سے بھی بڑے بڑے کام آپ کرو گے حالیلیہ سچ میں آج ہم لوگ کے لیے پراتھنا کرتے ہیں پربعو آج ہمیں مجھے اور آپ کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے دوارہ سچ میں پربعو چنگائی دیتے ہیں دوستات کو کو نکالتے ہیں آمین یہ شریرک چنگائی ضرور ہے میرے پریو شریرک چنگائی پرمشنے میں دیں گے ہی جب ہم پربعو سے پراتھنا کرے گے پربعو ہمیں چنگا دیں گے لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا ہے ایک شبد وہ بڑے بڑے کام حالیلیہ بڑے کام میرے پریو وہ کام ہے جو ہمیں آتماوں کو بچانا ہے یہ سب سے بڑا کام حالیلیہ آمین حالیلیہ یہاں پر بڑے کام ہم دیکھتے ہیں میرے پریو حالیلیہ ہمیں بڑے کام پربعو نے بولا ہے کہ جو کام میں نے کہ اس سے بڑے بڑے کام تم کرو گے حالیلیہ بیماری تو ہے شریعہ چنگائی تو پربعو ہمیں دے گا ہے لیکن بڑا کام ایک اور ہے میرے پریو ہم لوگ آتماوں کو بچانے والے بن جائے یہ سب سے بڑا کام پربعو نے ہمیں دیا ہے حالیلیہ تاکہ ہم آتماوں کو بچانے والے بن جائیں جس پرکار میرے پریو پترس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں حالیلیہ پینتکس کے دن پربعو نے بولا تم یروسلیم کو نہیں چھوڑنا ہے تم اس میں بنے رہنا ہے کچھ دن کے بعد تم پویتر آتما کا سامرت پاؤں گے جب پویتر آتما آئے گا تم پر سامرت ملے گا حالیلیہ اور تم یروسلیم یودیا سامریہ و پرتوی کے چھوڑ تک تم میرے گواں ہوں گے آمین حالیلیہ پینتکس کے دن جب پویتر آتما ان پر اترا انہیں بھانشاہ بولنے لگے ان کی جیبیں پھٹنے لگے آمین وہاں پر کئی سارے جاتی کے لوگ پائے جاتے تھے حالیلیہ انہوں نے جب وہ انہیں بھانشاہ بولتے تھے تو ان سب کو اپنی بھانشاہ سمجھ میں آتی تھی حالیلیہ ان لوگوں نے بولا یہ نشے میں ہیں حالیلیہ پترس وہاں پر کھڑا ہوتا ہے آمین آمین حالیلیہ پترس وہاں پر کھڑا ہو کر ان کو سوس امہ آچار سناتا ہے حالیلیہ اور پترس کہتا ہے کہ اپنے پاپوں کا پچتاب کرو من فراؤ ببتی سمالو اور تم بھی یہ دان کو پاؤگے حالیلیہ اور جیسے پترس نے سوس امہ آچار کیا ان لوگوں نے بولا ہم کیا کرے حالیلیہ اس کے دن اسی دن میرے پریو تین ہجار لوگ پربو میں آئے حالیلیہ حالیلیہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے حالیلیہ جب ہم یہ بڑا کام ہے میرے پریو پترس کے دورہ پرمیشن نے بڑا کام کیا حالیلیہ بڑے بڑے کام کروں گے حالیلیہ جب سچ میں ہم لوگ ایک ویکٹی کو سناتے وہ من فرا کر واپس آتا ہے حالیلیہ اس کا جیون پرمیشن بدل دیتا ہے یہ سب سے بڑا کام ہے شریرک چنگائی پرمیشن دے گا ہی شریرک چنگائی پرمیشن دے گا جب پراتھنا کرے گا پرمیشن چنگا کرے گا ہی حالیلیہ ہم استعمال کرے گا لیکن بڑا کام وہ ان کا آتما بچانے کے لئے پرمیشن میں کہا ہے وہ بڑا کام وہاں پر دیکھتے ہیں وطرس نے سچ میں ایک سو سماچار میں تین ہزار لوگ وشواس میں آئے حالیلیہ اور میرے پریو میشن چلو کو کہتا ہے کہ میں تم تے حالیلیہ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی مجھ پر وشواس کرے گا جو کام میں نے کہ اس سے بڑے بڑے کام تم کروگے حالیلیہ جب ایک ویکٹی بچھائے جاتا ہے حالیلیہ تو سچ میں سورگ میں اتنا ہی آنند ہوتا ہے حالیلیہ حالیلیہ اور ہی شمتی نے سچ میں کہا ہے کہ یہ جو تم میری حالیلیہ یہ جو تم مجھ سے پریم رکھوں گے تو میری آگیاو کو بھی مانوں گے آج سچ میں پربو نے میں بچایا ہے پربو نے ہم سے کتنا پیار کیا ہے پربو نے ہم سے کتنا پریم کیا ہے ہم بھی پربو کی پچھا اوپر چلنے والے بن جائے ہم بھی پربو کی آگیا اوپر چلنے والے بن جائے یعنی میں اور آپ پربو کے آگیا اوپر چلے گی تو وہ ستان جو پربو نے ہمارے لئے تیار کرنے کے لئے گیا اس ستان میں پربو میں رکھے گا اس ستان میں میں اور آپ ایشو کے ساتھ رہے گی حالیلویہ یعنی آگیا اوپر نہیں چلے گی تو سچ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کس پرکار پرمیشور کا کرود جنگل میں بھڑکا حالیلویہ جب مصر سے پرمیشور نے اپنے لوگوں کو چھوڑایا لال سمندر کو دھو بھاگ کیا حالیلویہ پرمیشور نے ان کو سورگ سے منہ کھلایا چٹانوں سے پانی پھلایا رات کے سن ان کو سنبھال کے رکھا حالیلویہ ان کے کپڑے پربو نے فٹنے نہیں دیا ان کے ساتھ ساتھ رہا لیکن پھر بھی ان لوگوں نے پرمیشور کی آگیاوں کو نہیں مانا حالیلویہ اور وہ تنان دیش میں پرویش نہیں کر پائے کیونکہ ان کی اوشواس کے قارن اس دیش میں پرویش نہیں کر پائے حالیلویہ یدی میں اور آپ پرمیشور کی آگیاوں کے انسار یدی اسے پریم کرتے تو سچ میں اس کی آگیاوں پر چلے گے اور آگیاوں پر چلے گے تو پربو ہمیں آششت کرے گا ہمیں استعمال کرے گا اور اپنی مہمہ کے لیے مجھے اور آپ کو استعمال کرے گا حالیلویہ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سولہ آیت میں پڑھ کے دیکھیں گے کیا لکھائے جی سولہ آیت پڑھئے چودہ کا سولہ چودہ کا سولہ پڑھئے میں پتا سے ونتی کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور سہائق دے گا کہ وہ سرودہ تمہارے ساتھ رہے آمین 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 یدی میں اور آپ پرمیشور سے پریم رکھتے اس کی آگیاوں پر چلتے تو پربو ہمیں یہاں پر ایک وائدہ کرتے میں پتا سے ونتی کروں گا حالیلویہ پربو یہشو مسیح پتا سے ونتی کرے گے ہماری لئے کیونکہ ہم جب عبرانیوں کی پتری پڑھو گے وہاں پر ہم دیکھ سکتے کہ یہشو مسیح ہمارا مہا یاجت ہے حالیلویہ یہشو مسیح کون ہے ہمارا مہا یاجت کے وہ بچوئی ہے وہ ہمارا جامن ہے وہ پتا سے ونتی کرے گے جب ہم پرمیشور سے پریم کرے گے اس کی آگیاوں کو مانیں گے تو پربو یہشو مسیح پتا سے ونتی کرے گے اور وہ تمہیں ایک اور سائق دے گا کہ وہ سرودا تمہارے ساتھ رہے آمین آمین حالیلویہ پربو ہمیں حالیلویہ پوتر آتما دے گا جو ہماری سہتہ کرے گا جو ہمارا سرودا ہمارے ساتھ رہے گا جو ہمارا سائق ہوگا آمین ہماری سہتہ کرے گا حالیلویہ پتا سے ونتی کرے گا پربیشو مسیح ہمارے لیے کہ پتا انہیں ایک اور سائق دے جو ان کی سائتہ کرے ہالیلیا جو سرودہ ہمارے ساتھ رہے گا پویتر آتما ہماری سائتہ کرے گا ہالیلویا اور لکھائے میں پتا سے ونتی کروں گا اور تمہیں ایک سائق دے گا اور میں سرودہ تمہارے ساتھ رہے ارثات ستے کا آتما جسے سنسار گرھن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہ اسے دیکھتا ہے نہ اسے جانتا ہے آمین جو ستے کا آتما مجھ پر اور آپ پر آئے گا ہالیلیا اور ستے کا آتما پر وہ میں دے گا سنسار اس کو گرھن نہیں کر سکتا کیونکہ سنسار نے اس کو نہ دیکھا ہے نہ پہچانا ہے میرے پریوں لیکن میں اور آپ پویت آتما کو جانتے ہیں پربیشو کی سامرت کو ہم سمجھتے ہیں ہالیلویا یہاں پر لکھائے ستے کا آتما جسے سنسار گرھن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہ اسے دیکھتا ہے نہ اسے جانتا ہے تم اسے جانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور وہ تم میں ہوگا آمین حالیلویہ ستے کا آتما ربوں میں دے گا جب ہم پرمیشل سے پریم کرے گے اس کی آنگیوں پر چلے گے ربوں میں ایک سائق دے گا وہ پتاں سے ونتی کرے گا پرویشل ہمارا مہا یاجک ہے خالو ہمارا بچوئی ہے وہ ہمارے لئے پراکترہ کرتا ہے پتاں سے حالیلویہ اور ربوں نے کہا ہے کہ میں وہاں پر لے کر جاؤ گا جہاں میں رہتا ہوں وہاں تم بھی رہو گے جب ہم پرمیشل کی آنگیوں پر چلتے اس کے وچن کے انصار چلتے ربوں میں پویتر آتما دے گا اتنا ہی نہیں وہ ہمیں لینے کے لئے بھی آئے گے جہاں ربوں یہ شمسی رہ رہے وہاں میں لے کر جائے حالیلویہ آپ ترونتی کی پتری میں دیکھنا میرے پریوں وہاں پر بیبل میں لکھا ہے کہ سچ میں جو باتیں ہمارے آنکھوں نے نہیں دیکھی جو باتیں ہمارے کانوں نے نہیں سنا جو باتیں ہمارے چھت میں بھی نہیں آیا پربو یہشو اپنے پریم رکھنے والوں کے لئے حالیلویہ تیار کرتا ہے آمین حالیلویہ جو باتیں ہم نے سنا بھی نہیں ہوگا ہمارے چھت میں بھی نہیں آیا ہوگا ہمارے آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے وہ اپنے پریم رکھنے والوں کے لئے پربو نے تیار کیا ہے وہاں پر پربو ہمیں رکھے گا حالیلویہ میرے پریو خالیلویہ ہم پربو پر بھی شواس کریں اس سے پریم کرنے والے بن جائیں اس کے آنگیوں پر میں اور آپ چلیں تو سچ میں پربو ہمیں خالیلویہ لینے کے لیے آ رہے جو جگہ پربو تیار کرنے کے لیے گئے وہاں پر ہمیں پربو لے کر جائے گی وہاں پر ہم پربو ایشو بس کے ساتھ رہے گے آمین خالیلویہ پربو نے بولا ہے جو میرے سیوا کرتا ہے خالیلویہ جہاں میں رہوں گا وہاں وہ بھی رہے گی خالیلویہ ان دنوں میں سچ میں پربو سے پراتھنا ونتی میں آنکھ مکتائی میں دھار مکتا میں پاویتر تائی میں بڑھتے جائے تاکہ سچ میں ہم پربو کے ساتھ رہے خالیلویہ پربو نے میں وائدہ کیا ہے اور خالیلویہ اٹھارہ آیت میں لکھائے میں تمہیں آنات نہیں چھوڑوں گا میں تمہارے پانس آتا ہوں آمین پربو نے بولا ہے میں تمہیں آنات نہیں چھوڑوں گا خالیلویہ میں تمہیں نہ تو کبھی تیاغوں گا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا خالیلویہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا ایشو مسئے میں کبھی نہیں چھوڑتے خالیلویہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں میرے پریو خالیلویہ اس لئے پربو نے اپنے چلوں کو بولا تمہارا من ویاکل نہ ہو تم درو مت میں تمہارے ساتھ رہنے والا پر میں شروع میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا حالیلویہ اور ایشو مسیح میں کبھی بھی نہیں چھوڑے گی وہ ہمارے ساتھ رہنے والا پرمیشور ہے میرے پریو حالیلویہ پربو ایشو مسیح کی مہان پرمیشور ہے وہ ہم سے پیار کرنے والا پرمیشور ہے لیکن ابھی حالیلویہ پربو نے بولا ہے جیسے میں نے تم سے پریم کیا ویسے بھی تم بھی مجھ سے پریم رکھو حالیلویہ ابھی ہم ایشو مسیح سے بھی پریم کرنے والے بن جائیں اور اس کی آگیوں پر ہم چلنے والے بن جائیں خالیلویا میرے پریو میں اپنے شبدیاں پر سماپت کرنا چاہتا ہوں پروییشو مسیل وچنوں کے دوارہ آشش پردان کریں گوڈ بلیسی ہو سب کو جائے مسیح جائے مسیح کی تینکیو سر پرویشو